اکایم سکرم ابرنم اشناورم اپاپیدم شوشو اس بھارت میں ایک نعرہ لگتا ہے میرا بھارت مہان ہے کہتے ہیں آپ لو یہاں نعرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے بھارت زور سے بھولیے زور سے آپ لوگوں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ بھارت سے محبت نہیں کرتے ہیں تو جو رکھا کہ سنائیے بھارت مہان ہے کیوں مہان ہے اس لیے کہ یہاں کا کوئی پردان منطری ہے نہیں بھارت کیوں مہان ہے میں نے جو سمجھا میں نے ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالع کیا آپ کہتے ہیں بھارت مہان ہے کوئی اس لیے سمجھتا ہوگا بھارت مہان کہ یہاں کے بڑے بڑے لوگ پردان منطری بن گئے کوئی مخ منطری بن گیا کوئی کچھ بن گیا نہیں صاحب جب قریب کرو ذہن کو بتانا چاہتا ہوں یہاں یہ کون جا رہے بچ میں سچا جلدی بیٹھ جاؤ اس مجھ میں میں بہت سارے اسے لوگ ہوں گے جو انٹر کر کر بھولو 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 انٹر بچلر بھی یہ پتا نہیں کیا کیا کر کے بیٹھے سیئے لیکن ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے پورا مجمہ سے کوئی آدمی بتائے بھارت میں جو سورج نکلتا ہے نکلتا ہے بھائی بھارت میں سورج نکلتا ہے پانے نکلتا ہے پوری دنیا میں نکلتا ہے لیکن ہر ملک کا ٹائم بھائی 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 بھی آپ بتاؤ بڑی موٹی موٹی کتاب پڑھ کے آئے آپ انٹر کر کے آئی ایس کر کے آئی پی ایس کر کے آپ لوگ آتے آئے پورے بھارت میں بھارت کے بات کرتا ہوں بھارت کو نہیں پتا سائنس کی کتاب پڑھو تو اس میں لکھا ہے کہ بھارت میں سب سے پہلے سورج عرون اچل پردیش ملکتا عرون اچل میں ہم وہ بتانا نہیں چاہتے بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ بھارت سب سے پہلے سورج عرون اچل پردیش ملکتا ہے جب سورج نکلتا تو سائنس والوں کا کہنا ہے کہ وہاں کی سیلسیس دگری 66 ہوتی ہے کتنے ہوتی ہے کتنے 66 اور جب بھارت میں سورج ڈوبنے جاتا ہے تو وہاں کی تاپمان وہاں کی سیلسیس ڈگری پانوے آپ کہیں گے مولانا 66 پانوے کیوں سمجھا رکھے ہو تو نقیبِ آزمِ ہندوستان سے پوچھو اے نقیبِ آزمِ ہندوستان اللہمہ حسن رضا تارب و کاروی صاحب پتاؤ 66 کس نام کے عدد ہیں تو یہ کہیں گے 66 یا اللہ کے نام سورج نکلتا ہے اور مانوے محمد کے نام پتا چلا بھارت میں جب سورج نکلتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے تو دو دائے تو محمد کا نام لیتا ہے جب بھارت میں سورج نکلتا ہے تو لا الہ الا اللہ بولتا ہے دوبتا ہے تو محمد الرسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت اسلاحِ معاشرہ کون فرینس علمائے اہلِ سنت ہاں گھر ہے ہم کہیں کہیں بہار کھا ہے بھارہ اُرا سب دے لیا سہارا پیسن ایک جلسے میں ہم تقری کر رہے تھے اسی طرح کا دیوان آیا دینے لگا سہارا پیسن ہم نے کہا جزا کرنا جزا کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اس کا بدلہ تو اس نے کہا مولانا پیسن نہیں ہے ہم بولے کون ماننا تو بولے آپ تو کہتے ہیں جا 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 کے لا جا 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 کے لا جا 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 ایسی بات نہیں ہے سارا مجمع بولے یا رسول اللہ سنیے یہ تو تھوڑی سی بات بتا دیا لیکن میں بتایا کیا کہ ہندو درم کی کتاب نے تاوا کیا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے گناہ مٹ جاتا ہے محمد کے نام کا مالا چپنے سے انسان چنت میں چلا جاتا ہے یہ ان کی کتاب میں لکھا ہے آپ کہیں گے مولانا کس کتاب میں لکھا ہے کتاب کا نام کیا ہے تو ذرا ذہن کو قریب کرنا آپ ہی کے جھار کھنڈ کے ادھر جھار کھنڈ کے بغل میں ایک ایک پردیس ہے جس کا نام ہے یوپی یوپی میں ایک شہر ہے الہاباد الہاباد کا ایک پنٹی جس کا نام ہے درگا پرشاد اس نے ایک کتاب لکھی محمد ہندو کی کتابوں میں کتاب مارکٹ میں ملتی ہے آپ اسے کھری دیئے اور پڑھئے اور بات کو سمجھئے بات سمجھ میں آ جائے گی کتاب کا نام لکھا محمد ہندو کی کتابوں میں اس کتاب کا ایک چپٹر بیان کیا ہوں ذرا ذہن کو قریب کرنا وہ کہتے لا الہا ہرنے باپن لا الہا اللہ پڑھنے سے انسان کے ہردے کا پاپ ختم ہو جاتا ہے اے سنشار میں بسنے والے منوش اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو شورگی یہ باشی بننا چاہتے ہو بائیکنڈ کا حقدار بننا چاہتے ہو بولیے جنت میں جانا چاہتے ہیں کتنے لوگ آئینہ میں دیکھیں جنت میں جائیں گے نماز نہیں پڑھیں گے نماز کی بات آئے گی تو سر نیچے جھک جاتا ہے جنت کی بات آتی ہے تو ہاتھ اٹھ جاتا ہے نماز برنا چاہیے کی نہیں برنا چاہیے بولیے بولیے ہاتھ اٹھا کے بتائیے نماز برنا چاہیے تو کل سے پڑھیں گے بولیے انشاءاللہ زور سے بولیے انشاءاللہ سنیے سنیے سنا رہا ہوں تھوڑی دیر سن لیجئے ہم جان رہے ہیں کہ ہم کو کتنی دیر آپ کے پاس رہنا ہے سنیے 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 آپ لوگ جرہا سا سائٹ ہو جائیں آپ تھوڑی دیر کے لیے بعد آئیے گا ہے نا بچ میں آنے جانے والا معاملہ ختم کر دیجئے بہت اچھا مجموع اچھا میں بول رہا تھا کہ ان کی کتاب کہتی ہے لا الائل اللہ پڑھنے سے پاپ دھل جاتا ہے ان کی کتاب میں دعویٰ کیا لیکن اس اس اسلوک پر نظر زر جب گروہ نانک جی کی پڑھی تو اس نے دعوے میں کل ٹھوک کے کہا پہلا نام خدا کا دوجہ نام رسول تیجہ کلمہ پڑھو نانک تب سرگوئے قبول تلسی جی نے کہا نگم اگم او تیج آپارا آپ پن مت سب کا سمجھاوا تلسی بھجن بھجن ستگوئی بینا محمد پار نہ ہوئی بینا محمد پار جرا جور سے بولو بینا محمد پار یہ تلسی جی نے کہا کہ بینا محمد پار نہ ہوئی پیجامہ اٹھانے والا کہتا ہو جائی جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں ان کو سمجھاؤ پیجامہ اٹھانے والا کو جانتے ہیں جانتے ہیں جانتے ہیں اپنیل بھگر جائے تو ڈائرکت کبارے میں ہیں اور یہ بدعقیدہ بھگر جائے تو ڈائرکت جانتے ہیں ہم سے کچھ نے پوچھا کہ سننی لوگ نہیں بھگرتے ہیں ہم نے کہا کہ سننیوں کے عمال خراب ہوتے ہیں لیکن اس کے ریپیرنگ سنٹر ہے کہا کے ہاں ہے ہم نے کہا بریلی میں آمد رزا کا دروار ہے اجمیر چلے جاؤ غریب نواز کا درمار ہے بغداد چلے جاؤ گو سفاق کا درمار ہے کربلا چلے جاؤ امام شہدہ کا درمار ہے مدینہ چلے جاؤ میرے مصطفیٰ کا درمار ہے جہاں سے بولے سبحان اللہ اور یہ کہتے ہیں جن کے بارے میں بھی میں بولا ایک پندیت ہے ہندو پندیت عقیدت لیجئے پندیت سومنات سومی نے کہا مدینہ پاک سے ہو کر جو ہوا آتی ہے ہم مریضوں کے لیے بوئے شبا لاتی ہے اور کیسے ہے یہ مسلم جو نبی کو کہتے ہیں اپنی طرح ہم تو ہندو ہیں ہمیں حیاء اچھا وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہے یہ مسلم جو نبی کو کہتے ہیں اپنی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں ان کے دھارم کا ان کے ان کے عقیدہ میں رہنے والے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے ان کو پندیت سومنات سومی کے شہر سے عقیدہ لے جائے کچھ لوگ بولتے ہیں نبی ہماری طرح بے پاگل دیکھو لے تم چل کڑے اڑھا دیکھے اتر جکھا جائے وہ بھی بولتا ہے نبی ہماری طرح ہے ان کو سمجھاؤ کہ پندیت کالکہ پرشاد نے کہا تھا درشم شو کمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے پھر میں متے کونے ان کو تعمل میں بسا لے کوئی پوچھے کالکہ تو کیا لے تو میں کہوں نہ لینے نبی کو آنکھوں سے لگا لے یہ پندیت کالکہ پرشاد نے کہا تھا آئیے میں اس پہ تھوڑی سی بات کر دوں جو میں نے کہا کہ ہندو دھرم کی کتاب میں دعویٰ کیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے گناہ مٹ جاتا ہے اور محمد کے نام کا مالہ جبنے سے انسان چنتی ہو جاتا ہے لا الہ الا ہرنے باپن لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انسان کے حردے کا پاپ ہر لیا جاتا اللہ لما پیرم بدم جنم بی کنٹ پرابت ہوئی جب وہ نام محمد بی کنٹ پرابت کرنا چاہتے ہیں محمد کے نام کا مالہ جب ہو تو جنتی ہو جاؤ گے ذرا جور سے کہیے سبحان اللہ اور سنسکریت سنیں گے سنیں گے نا من تو آپ کا گدگد ہو گیا ہے آج تو اتنا بڑا جلس آزام دلاللہ پوری رات سنسکریت سناتا رہو تو آپ کا من گدگد ہو جائے پوری رات نات کی محفل چلتی رہے تقریر ہوتی رہے آپ تو بالکل جلسے میں چھومتے ہیں نعرہ لگاتے ہیں تین بجے جلسہ ختم ہو جاتا ہے چار بجے جلسہ ختم ہوتا ہے علماء لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں معزن صاحب مسجد میں جاتے ہیں رات بار نعرہ لگانے والا تکیہ لگا کے یہی ہے ہمارے یہ ہے ہمارے جلسے کا رجل صاحب جنات جناتی کے مسلمانوں نے پانچ لاکھ سات لاکھ روپے خرچ کیے سید امین الکاتری کو مالے گناہوں سے بلایا ہے بڑے بڑے علماء ہیں آج ایک رات میں سات آٹھ لاکھ روپے ختم سات آٹھ لاکھ ریجلٹ کیا ہے زیرو یہ بہت بڑے علماء دین ہمارے اسٹیز پر ویٹے ہیں علماء مفتی عالم حسیم صاحب کے لئے ان سے پوچھو آج سات لاکھ روپے جلسے میں ختم ہو گئے آٹھ لاکھ دس لاکھ لیکن صبح اس کا ریجلٹ زیرو آئے گا آپ جو کام کر رہے تھے کل وہی کریں گے ایک جلسے نہیں اندوستان میں لاکھوں جلسے ہو رہے ہیں کارور روپے جا رہے ہیں لیکن جلسوں سے ریجلٹ نہیں نکلتا ہم جناتی کے مسلمانوں کو گہنا چاہتے ہیں اور اس اطراف و اقناف گانے والے سنی مسلمانوں کو سنو اگر بات لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد دس لاکھ روپے خرچ کرنے کے بعد ریجلٹ کچھ نہیں آتا تو سن لیجئے جلسہ چھوٹا کیجئے جلسہ کا بجھت کمزور کیجئے پیسہ بچائیے غریبوں کی بیٹی کی شادی کرائیے کہا کہنے زندہ بات زندہ بات بہت اچھے جواب دیں سب لوگ جواب دیں نعرے تکبیر جواب دیں نعرے رسال مسلح کے عالی حضرت حیزانِ عالی حضرت جی سنو آج سید امین القاتلی آئیں گے مفتی نیزہ مدین آئیں گے بڑے بڑے عالم آئیں گے تقریر ہوگی جلسہ ہوا جنت کی گارانٹی کوئی نہیں دے سکتا سواب تو مل سکتا ہے لیکن جنت کی گارانٹی نہیں ہے لیکن سنو جنت کی مسلمانوں اگر اسی پیسے سے کسی قریب کی بیٹی کی ٹولی اٹھ جاتی گی تو سنو اس کے سوزال جانے سے پہلے پہلے اللہ تیرے درجات کو بلند خرما دیتا ہے کہنے زندہ بات زندہ بات سچی بات ہے تو ہاتھ اچھاں گھر دیں رسول اللہ جن کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے اپنے نبی کے نام پر اٹھا کر کلیجے سے بولے یا رسول اللہ اور زور سے بولے یا رسول اللہ جلسہ سے فائدہ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے ایک چتر ویدی آیا ہلا دیا عظمت بھاگل پوری نے کیا آگے عظمت صاحب شاکر نور شاکر شاکر نے کہا ہے نا احسام شاکر شاہر اسلام احسام شاکر نے چھو مات دیا آپ کیا کیے سب سے زیادہ جلسہ انڈیا میں سنیوں کے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ مسجد خالیس صحیح بات بول رہا ہوں کی نہیں بول رہا ہوں سب سے پانچ لاکھ روپے خرچ ہوگا تو یہ پنڈال کا سیٹپ تیار ہو جاتا ہے دو لاکھ روپے چار لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں تو یہ بھاجہ پورا خرید لیا جاتا ہے دس لاکھ میں لیکن سنو مسلمانوں سنو میں جلسے کی مخالفت نہیں کرتا ہم یہ نہیں کہتے جلسہ مت کرو جلسہ کرو جلسے کا پچھٹ کمزور کرو بگل میں ادارے چل رہے ہیں تھنڈی کا زمانہ چل رہا ہے مدرسے کے بچوں کے پاس کمبل اورنے کے لیے نہیں ہے تمہارے پاس پانچہ روپے نہیں نکلتے ہیں اللہ ماں صاحب لے لو ایک کمبل خرید کے بچے کو دے دینا آپ کے پاس یہ پیسے نہیں نکلتے ہیں لیکن مسلمانوں کہاں سے علاج کرو سبے تو حضرت بول رہے تھے ابھی حضرت بول رہے تھے کہ راستہ میں کنکڑ پتھر ہو اور جوتہ ٹھیک ہو تو چلا جا سکتا ہے لیکن جوتے میں کنکڑ گھوچ جائے تو روٹ یا ساؤ نہیں کپائے گا آم میں تھوڑا سڑ جائے تو کٹ کے پھیک دیجئے اگر پورا آم میں سڑ جائے تو کیا کیجئے گا پورا میرا معاشرہ گندہ ہو چکا ہے یہ ہمارا نوجوان جلسوں میں بیڈیو کرنے والا یہ دیکھو سبا ہاتھ موائل لیے کھڑا ہے لیکن یہ گھر جا کے والمہ کی بیڈیو نہیں سنتے یہ تقریب نہیں سنتے یہ والمہ کا بیان نہیں سنتے نبی کی ناتے نہیں سنتے اے بوٹی بیڈیو کرنے والا اگر تم بیڈیو کر کے جا رہے ہو گھر میں اس کو سنو گے تو زندگی میں انقلاب آ جائے گا لیکن سنو گے تب نا تم بیڈیو تھوڑے کر رہا ہے تم تو دکھا رہا ہے کہ ہمارے پاس چالیس ہزار کا موائل ہے ہمارے پاس بیس ہزار کا ہے یہ چائنل کی لائن دیکھو چائنل دیکھو چائنل یہ لوگ لکھے گا ارے یہ مولانا گجب کا ہنس آتا ہے یہ نہیں لکھتا ہے مولانا یہ نہیں لکھتا ہے کہ مولانا قرآن کی سناتا ہے چائنل چلانے والے کو کیا ہم کہیں اوپر کچھ نیچے اس کو کیا بولتا ہے تھمنیل ہاں 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 بناے گا گجب کا آج جب لکھتا ہے جھوٹ مت لکھو ریکارڈنگ کرنا ہے تو کرو نہیں کرنا ہے مت کرو جو صحیح بات ہے وہی لکھو جرہاں وید سننے کے لئے آپ تیار ہیں دوسری طرح بات چلی گئی ذرا ہاتھ دکا کے بولے سبحان اللہ دیکھئے تو ابھی ایک آدمی سو رہا ہے میرے بھائی بھائی اس کو جگہی ہے نہیں تو بولے گا چتربیدی سب نہیں آئے تھے جگہی جگہی چچا اسلام علیکم آپ یہ کو کہہ رہے ہیں ادھر کہاں دیکھ رہے ہیں ہم کو دیکھ رہے ہیں زور سے بولو کتنی اور اسلام دھرم میں اپنی بھول گئے تین رات بتائی جاتی ہے اسلام دھرم میں کتنی سہائف بہت آئے ہیں اللہ کی چنم جانب سے لیکن مشہور قورت انزیل زبور قرآن مجید کہہ دو صبح ہندو دھرم رگوید یتروید یجروید شام وید آئیے ان کی کتاب سے کچھ لوگ پڑھتا ہوں ان کی کتاب کہتی ہے سمبل گرام مکیش شہ برمانہ شہ مہات مان نہ ناتا کا پرات ماستی یگے یگے مہاہا شندوشم مہاہا پرتم مہاہا مدیم مہاہا سکم مہاہا بلوطم مہاہا یدا یدا ہی دھرم شہ گلوطی بھارت اب یتتانم دھرم شہ ذات مانم سوچ یا میں ہم جگتم جگتم مہاہا جرہ جور سے نبی کے نام پر نبی کے نام پر آدھ جا کے بولے سبحان اللہ دیکھئے حضرات شاعر انٹرنیشنل عظمت بھاگل پوری آگئے اور آج کے جلسے میں استحار کے ذریعے تو آپ کو معلوم ہی ہے بہت لمبی گفتگو ہماری نہیں ہو سکتی ہے ورنہ میں دو گھنٹے ڈائے گھنٹے بولتا ہوں تب میرا موضوع پورا ہوتا ہے لیکن جو میں ابھی سنسکرت پڑھانا چلتی چلتی پانچ سے سات منٹ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہو ذرا سارا مجمع ایک بار آگے بولے سبحان اللہ جن کو بولنے آتا ہے پیارے نبی کو پکارے بولے یا رسول اللہ سنیے ہندو دھرم کی کتاب جلدی جلدی سنیے ان کی کتاب پیتی ہے اس سنشار میں اس دنیا میں اس زمین پر سنب گرام کی پویتر دھرتی پر بہت پڑے مہات مہات میں کل کی اوتار انتم مہار ریشی اشور کا کلپ نا سنشار کا داتا ایک بالک جنم لینے والا جو بالک جنم لے سنشار کا کائی پلٹ جائے گا ہمارے علماء کہتے مصطفیٰ آگئے انتلاب آگیا ذرا جور سے کہتو پیارے مصطفیٰ کے بارے اس پنڈیت نے لکھا تھا اور کتاب کا نام میں نے سنا ہی دیا تھا کتاب کا نام کیا ہے اور کون لکھا ہے کہاں سے چھپتی محمد ہندو کی کتاب میں پنڈی درگا پرشاد نے لکھا گورا پور کے گیتا پرے سے کتاب چھپتی ہے مارکیٹ میں ملتی ہے آپ کھری دی اور پڑھئے بات سمجھ میں آ جائے گی ان کی کتاب کہتی ہے اس انشار میں سال مل دیرپ کے سنبھل گرام کے پویت دھرتی پر سال مل دیرپ کہتے ہیں سال مل دیرپ کے عربی ہوتی ہے جزی رت سنسکر ہے اس کی عربی ہوتی ہے جزی رت عرب کا سال مل دیرپ کے سنبھل گرام کی پویت دھرتی پر بہت مہاتمہ کے پراغن میں ایک بالک جنم لینے والا ہے جو بالک بتائیے ہندو دھرم کی کتاب نے کہا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بچہ پیدا ہو جائے گا تو سنسار کا قیاء پلڑ جائے گا ہمارے علماء کہتے ہے مصطفیٰ آگئے انقلاہ آگیا ذرا کعبہ میں آچھا کہا آئے بیار میں تقرکر رہد سمستی پور میں ہم بولے نبی کہا پیدا ہوئے ایک آدمی کھڑا ہوا کہا بولو ہم بولو تو بولے عجمہ شریف میں اب بتائیے اب آپ کو ہم دن رات جلسہ سن رہے ہیں صاحب ربیل اول شریف میں ہر مسجد سے پکاری جاتی ہے بار ربی اول اتن واس موار ہو ماں کا نگر مائل مدھنی سرکار ہو ماں کا نگر مائل کہاں پیدا ہوئے مکہ میں اب یاد آگیا ہم نات پڑھنے نہیں پیارے مصطفیٰ کہاں پیدا ہوئے ذرا جور سے بولیں سب کو یاد ہو جائے مکہ شریف میں ہندو بھائی کی کتاب کہتی ہے سنبھل گرام مکی اس کے آنے کی مکہ جگہ سنبھل گرام ہے آپ بولے مکہ ہے وہ بولتے ہیں سنبھل گرام ہے اب سنبھل گرام کا مطلب سنیے سنبھل کا معنی شانتی والا گرام کا معنی گاؤں گرام کا معنی گرام کا معنی گاؤں اسمبھل کا معنی شانتی والا گاؤں میں آپ بول رہے ہیں مکہ میں وہ سنسکرط میں کہا سنبھل گرام ہندی ہو گئی شانتی والا گاؤں میں نے علماء سے پوچھا نقیم صاحب سے پوچھا حضرت تمام علماء کرام کی بارگاہ میں ہاتھ دھوڑا کہا سرکار ہم بول رہے ہیں شانتی والا گاؤں اور یہ بول رہے ہیں مکہ آپ لو کچھ بول یہ تاکہ دونوں ہو جائے پکہ انہوں نے کہا ابراہیم رضا جس کو تُو شانتی والا گاؤں کہتا جس کو یہ مکہ کہتے ہیں میرا قرآن اسی کو بلد امین کہتا ہے ہم نے کہا بلد امین کا معنی کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا شانتی والا شر آپ نے کہا شانتی والا شر ان کی کتاب نے کہا شانتی والا گاؤں دونوں کتاب کو دونوں ترخ رکھو اور مکہ کی عظمت کا پتال لگا لو ذرا زور سے بولیے ختم کرنا ساہب ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے بس تین چار منٹ میں ہاں 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 پیدا ہوئے سرکا زور سے مکہ شریف میں کیا بولیے ہاں یاد ہو گیا اچھا اس نے کہا جب وہ باتیں ہو رہی ہے اس میں کہا وہ بچہ کیسا ہے کہا آنے والا جو بچہ ہے وہ بچہ کیسا ہے میرے مصطفیٰ کے جیسا زور سے میرے مصطفیٰ کے جیسا آلہ حضرت کہتے ہیں سب سے آلہ و اولہ و ہمار نبی سب سے بالہ و والہ ہمار نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندیش ہیشوں میں چمکا ہمارا نبی یہ آلہ حضرت نے کہا اور ہندو دھرم کی کتاب کہتی کہ محمد موتار محمد آتار جو ہے کل کی آتار ہے ایسا بچہ دنیا میں کوئی ویسا پیدا ہی نہیں ہوگا جلدی جلدی یہ دیکھئے دیوانہ سب کون ہے سب جلدی میرے مصطفیٰ کے جیسا زور سے بولیے ہندو درم کی کتاب نے کہہ دیا ویسا بچہ دنیا میں پہدا نہیں ہوگا آلہ حضرت نے کہہ دیا ایک بھوجپور کا شاعر کہتا ہے کیا کہتا سنا بھوجپور کا شاعر کہتا ہے کیا کہتا ہے معلوم ہے کہ چاند نی رہتی آم نکل جو سرور تو دیکھ کے کہہ ہم سیتی کے آکھے پر سانی نہ سانی نہ کوئی تو ہا تم ہو نبیوں کے سردار شاہ حربی میرے نبی کے جیسا کوئی نہیں سنیے کہا اس بچہ کا نام جلدی جلدی سنیے کتاب میں جو بات اس کو سنا رہا رہا کہ بچہ کا نام اوطار محمد پیارے نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ سلم اس نے کہا اس بچہ کا نام اوطار محمد اوطار پیارے مصطفح کا نام اس نے بتایا سندیش لانے والا محمد اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن رک جائیے جلدی سنا رہا ہو کہ اس کا نام اوطار محمد سندیش لانے والا محمد کہا آئے گا مکہ شریف میں آئے گا آپ نے پتا کر لیا کہا کس کے پاس آئے گا محمد بہت بڑے محمد کے گھر میں آئے گا بہت بڑے پوری ہیت گھر میں آئے گا بہت بڑے نیک آدمی کے گھر میں آئے گا آپ کہیں گے مولانا مکہ کا اس وقت نیک آدمی کون ہے جس کے گھر میں مصطفی آگر ہے تو پتا پتا نہ چاہتا ہو جس وقت میرے مصطفی آئے تھے اس وقت مکہ میں حضرت عبد المطلب کے اتنا بڑا کوئی نیک آدمی نہیں ہے ہر اس کے گھر میں مصطفی پائدہ ہو ہے آئے زرہ جور سے آ کہ نیک شش پری کار کار سکر رم آب 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 جو کچھ میں نے سنایا آپ نے سنا لگ جشیں خامی گلتیاں ہو ہمارے وہ جملے وہ کلمیں جو شریعت کی نظر میں گرفت میں آتی ہو اس سے میں توبہ کرتا ہوں میرے ساتھ پڑھیا استغفراللہ ربی من کل زمبی وہ تو وہے